جو خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں خان صاحب نے سب سے پہلے تو اپنی قوم کو مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ قوم واقعی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوئی اور نظریہ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور جس طرح سے خان صاحب نے غلامی نامنظور کا نعرہ دیا تھا وہ نعرہ عملی طور پر اسے عملی جامع اس قوم نے پہنایا جس طرح سے عورتیں نکلیں بزرگ ہمارے نکلے اور شہری تمام شہری نکلے ووٹ اور جس طرح سے جس انداز میں ووٹ کاس کیا گیا پی ٹی آئی کی فیور میں وہ انپریسیڈنڈڈ تھا یہ انیس سو ستر والے الیکشن کے بھی اس کو کروس کر گیا ہے اور اس پہ انہوں نے بار بار ریپیٹیڈلی مبارک بات قوم کو پیش کی اور جس طرح کا منڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی مرکز میں کی پی کے میں اور پنجاب میں گورنمنٹ بنائے گی اور خان صاحب نے اور بہت اس میں ڈیوٹیز بھی آسائن کی ہے کچھ لوگوں کو وہ ڈیوٹیز جو کی پی کے پنجاب کے حوالے سے ہیں وہ ڈریکلی ان کو بتائی جائیں گی اس لیے ابھی میں ان کے نام نہیں رسکلوز کر رہا دوسری جو بڑی بات خان صاحب نے کی آج کی انہوں نے ملک کے سب سے بڑے پرائیم ادارے سے اپیل کی کہ خدارہ اب جو کچھ پہلے ہو گیا ہو گیا یہ دیکھیں قوم نے منڈیٹ ایک دیا ہے وہ منڈیٹ رسپیکٹ ہونا چاہیے وہ ہر طرح سے رسپیکٹ ہونا چاہیے قوم کے منڈیٹ کے ساتھ جو نو فروری کے بعد ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کسی طرح سے بھی کیونکہ یہ قوم کو فردر الینیٹ کر دے گا قوم میں ادارے اور قوم کے درمیان دوریاں پیدا کرے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جن حلقوں میں رات و رات نو مئی سے ریزلٹ بدلے گئے ہیں اور بدلے جا رہے ہیں خان صاحب کی ان حلقوں کی عوام سے اور کینڈیڈیٹ سے پرزور اپیل ہے کہ کل دوپیر کو وہ نکلیں اور بھرپور پروٹیسٹ کریں گے وہ تھرو آؤٹ پاکستان ان حلقوں میں جہاں جہاں یہ دھاندلی کے واقعات رونما ہوئے ہیں اور ان پر بھرپور طرح سے اس کا اظہار کیا جائے گا اور عدالتی طرح سے بھی فالو اپ کیا جائے گا اور یہ اتجاج بالکل پر امن ہوئے گا کیونکہ خان صاحب کی تاریخ رہی ہے ہمیشہ سے پر امن اتجاج ہم کرتے رہے ہیں ہم نے دھرنا دیا پر امن رہا اور اب بھی یہ پر امن ہوئے گا کیونکہ دیکھیں جمہوری عمل میں ووٹ کی ہی رسپیکٹ ہے اگر ووٹ ہی چوری ہو جائے تو عوام کیا کریں گی عوام کے بعد واحد رستہ پیسفل پروٹیسک ہے اور تحریک انصاف وہ رستہ اڈاپٹ کرے گی ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے ذکر کیا اپنے جو ہمارا معاشی بوران سے گزر رہے ہیں خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں زمین بوس ہو چکی ہے ہماری اکانومی کل سٹاک ایکسچینج پھر سے بارہ سو ہنڈیکس لوز کیا ہے یہ کرائیسز ہم گٹھنے لگ چکے ہیں اس وقت پولٹیکل انسیرٹینٹی ہمیں کسی طرح سے ہمارا ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا تو اس چیز پہ ہمیں بڑا ہی بخوبی غور کرنا پڑے گا اگر ہم اس طرح سے چلائیں گے تو پاکستان کے لیے ارپیربل ڈیمیج ہونے جا رہے ہیں تو خدارہ اس چیز پہ تمام لوگ غور کریں غور و فکر کریں اور پاکستان کو اس طرف نہ لے کے جائیں ساتھ ہی ساتھ اس عمل میں دیکھیں ہم نے ایک شخص کو بٹھانے کے لیے اپنے تمام اداروں کو کمزور کر دیا ہے چاہے وہ نیب ہو چاہے ایف آئی ہو پولیس کو جس طرح سے استعمال کیا اگنس دیر ویل استعمال کیا پولیس سے وہ وہ کام کرائے گئے وہ شاید وہ نہیں کرنا چاہتے تھے پری پول ریگنگ اس حد تک کی گئی جو پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں آئی مگر وہ اس طرح سے اداروں کو استعمال کیا گیا الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوا ہے اس قوم کا ہوا ہے اداروں کا نقصان ہوا ہے ادارے نہائیت ہی کمزور ہو گئے ہیں آج اس پوزیشن پہ کڑے ہیں کہ انہیں دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے ہمیں عمران خان جیسی قیادت کی ضرورت ہے لاصلی عمران خان صاحب نے انسٹیوشن کی کریڈیبلیٹی کے حوالے سے بڑی تفصیلی کی انہوں نے کہا اس کے لیے اب دیکھیں نواز شریف کا جو ٹریک ریکورڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ دو ہزار آٹھ میں گئے دو ہزار اٹھارہ میں گئے نائنٹی نائن میں گئے یہ گورنمنٹس کو بینک رپٹ کر کے گئے آپ سولہ مہینے کی پرفارمنس دیکھ لیں آپ کی جو پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کی رہی اس میں کیا اس قوم کا حشر نشر ہوئے تو خدا رہا آپ اس چیز کو رپیٹ نہ کریں آپ یہ میکس اچار کے ساتھ نہیں حکومت چل سکتی جس گورنمنٹ کا منڈیٹ ہے اس کو رسپیکٹ کریں ایک پچاس سیٹوں والا کیسے فتح کا اعلان کر سکتا ہے کہ پچاس سیٹیں ابھی آئی نہیں آپ انڈیپینڈنٹس کی جو لیبل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے اس سے ڈبل اس وقت نمبر ہے مگر اس کا آپ منڈیٹ کا رسپیکٹ نہیں کرتے آپ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے آپ کی ٹکٹیں دوہا کی کٹی ہوئی پیسر ٹکٹیں آن ریکارڈ ہیں اتحاد ایئر لائن کی ٹھیک ہے تو اچانک یہ کیا اتنا بڑا شفٹ آیا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے پی ٹی آئی کا منڈیٹ ہر طرح سے رسپیکٹ کریں اور ہمیں ایک بڑے کرائیس سے بچائیں شکریہ جی وہ یہی انہوں نے کہا کہ پچاس سیٹوں پر کوئی کیسے اعلان کر سکتا ہے خان صاحب نے آج ڈون اخبار بڑا بخوبی پڑا ہوئے تھا اور تمام حالات سے بڑی طرح سے اویر تھے اور وہ کہہ رہے تھے مطلب ایسی سیٹیں ہیں وہ نور عالم کی انہوں نے مثال دی آپ بریانہ ڈار کا دیکھ لیں مطلب حلقے جو جیتے جتائے کنورٹ کیے گئے ہیں رات و رات وہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام آباد کی تین سیٹیں کیسے کوئی اور جیت سکتا ہے پی ٹی آئی کی لمبی مارجن سے پچاس پچاس ہزار کی